لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم صحابہ کرام کا حزن و علم کا اظہار جو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت پر کیا اس کو ہم انشاءاللہ تعالی یہاں پر جمع کرنے کی کوشش کریں گے تو علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں مختلف انداز سے باب باندے ہیں کہ اپنے حادی و مرشد کی وفات حسرت آیات پر صحابہ کرام کا حزن و علم بعض علماء نے اس عظیم جان کا مصیبت کا بیان جو مسلمانوں پر حضور کی وفات کی صورت میں چھوٹی اور اس طرح مختلف باب مختلف عنوانات سے علماء کرام نے ان باتوں کو جمع کیا ہے جو صحابہ کرام کے احساسات و جذبات تھے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے ہمارا تو کوئی پیارا ہمیں چھوڑ کے چلا جائے تو ہم زندگی بھر اس غم کو دل میں رکھ کر جب وہ یاد آتا ہے بے اختیار رو پڑتے ہیں بے اختیار رو پڑتے ہیں اور وہ لوگ جو اس پروسس سے گزرتے ہیں وہ اس کو بہت خوبی جانتے ہیں اور جب ہمیں ہمارے پیاروں کی یاد آتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لئے اللہ عز و جل سے استغفار کریں کہ اللہ عز و جل ان کے درجات کو بلند کرے اور تمام مراحل آسان کرے تو یہ تو ہمارے پیاروں کا حال ہے اور جو سب پیاروں کا پیارا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جب وہ پردہ فرمالے اور مدینہ کی گلیاں جس نور سے چمکتی تھی وہ نور ان سے لے لیا جائے اللہ اکبر تو پھر تو صحابہ اکرام یہی کہیں گے کہ مدینہ روشن تھا حضور کی ذات سے حضور کی ذات سے جگمگات ہٹ تھی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جب وفات پا گئی تو مدینہ کی گلیاں بیرونک ہو گئیں تو سوچو اس وقت مدینہ کا کیا عالم ہوتا ہوگا جب حضور کی ذات اقدس مدینہ میں موجود تھی حیات ظاہری کی صورت آج ہم فیضان مدینہ حاصل کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے مدینہ منورہ حرمین شریفین میں داخل ہے تو سوچو اس وقت کیا عالم ہوتا ہوگا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو ہر شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق رنج اور غم سے نڈھال تھا صحابہ اکرام کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں اس کو علماء نے جہاں جہاں جس جس کے پاس جو روایتیں آئی ہیں انہیں جمع کیا ہے سب سے پہلے سیدت النساء رضی اللہ تعالی عنہ بیبی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زبان پاک سے جو کلمات نکلے وہ یہ تھے کہ یا ابتاہ اجاب رب دعاہو اے میرے پیارے ابباجان آپ نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لیا یا ابتاہ اے ابباجان آپ جنت الفردوس میں تشریف فرما ہو گئے یا ابتاہ اے ابباجان آپ کی وفات حسرت آیات کی خبر جبرائیل کو کون پہنچائے گا حضور کے بعد کس پر وہی اترے گی اب جبرائیل کس کے پاس آئے گا اے پروردگار فاطمہ کی روح کو اپنے حبیب کی روح کے پاس پہنچاتے ہیں اے خدابند عالم مجھے اپنے پیارے رسول کا ہم نشین منا دیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کے الفاظ ہیں جو ان کی زبان مبارک سے اس وقت دعائیہ الفاظ رکھ لے اور ایک رنجغ علم کا اظہار انہوں نے کیا اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہم تو صرف یہ ان الفاظ کو دہرا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اے میرے پیارے رب مجھے اپنے حبیب کی جدائی کے غم کے سواب سے محروم نہ فرمانا مجھے روز محشر اپنے محبوب کی شفاعت سے محروم نہ کرنا مر بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل پرملال کے بعد کسی نے حضرت سید زہرہ کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا اللہ اکبر حضرت عائشہ صدیقہ اپنے محبوب کریم کی اس اچانک فراق پر اپنے رنج و علم اور اپنی عقیدت و محبت کا اظہار یوں کرتی ہیں کہ صدحیف وہ نبی جس نے فقر کو غنہ پر درویشی کو تونگری پر اختیار کیا صدحیف وہ دین پرور رہبر جو اپنی گناہگار امت کے گناہوں کو بخشوانے کے لیے ساری ساری رات بے چینی میں گزار دیا کرتا تھا صدحیف وہ مرشد کریم جس نے بڑی جرت و استقامت کے ساتھ مجاہدہ کیا صد افسوس وہ رسول جس نے ممنوع چیزوں کی طرف کبھی نگاہ انتفاد بھی نہ کی کفار کی عیزہ رسانیوں کے باعث جس کا قلب منیر کبھی متاثر نہ ہوا اور ان کی دعوت حق دینے میں کبھی بیزاری اور تھکاوٹ کا اظہار نہ کیا جس نے مفلسوں اور محتاجوں کے لیے اپنے انعامات و احسانات و فضل و سخاوت کا دروازہ کبھی بند نہ کیا وہ نبی جس کے موتیوں جیسے دات پتھر مار کر توڑے گئے وہ نبی جس کی نورانی پیشانی کو زخمی کیا گیا وہ رہبر جس نے دو روز پیدر پہ جو کی روٹی بھی سیر ہو کر رکھائی صدحیف کہ آج وہ کریم آقا دنیا سے رخصت ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دھیلوی رحمت اللہ علیہ یہ مدارج النبوہ کے مصنف ہیں تو وہ صحابہ کرام پر ہونے والی کیفیات کا جو تذکرہ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا وہ کتاب تو اردو میں نہیں لکھی گئی تھی فارسی زبان میں تھی تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ آپ لکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حسرتیات کے صدمے نے تمام صحابہ اکرام کو جھنجوڑ کر رکھ دیا تھا سارے حیران و شجدر ہو کر رہ گئے تھے یوں معلوم ہوتا تھا کہ ان کی عقلیں سلب ہو گئی ہیں اور حواس ناکارہ بعض صحابہ ایسے تھے کہ شدت غم سے ان کی قوت گویائی سلب ہو گئی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے چنانچہ ایک دفعہ حضرت عمر کا گزر وہاں سے ہوا جہاں یہ بیٹھے تھے انہوں نے سلام دیا آپ نے سنا بھی لیکن زبان میں یارائے تکلم نہ تھا بعض کی عصاب ناکارہ ہو کر رہ گئے ان کے بدن میں جنبش کی طاقت نہ رہی چنانچہ سیدنا علی مرتضی کی بھی یہی کیفیت تھی حضرت فاروق عاظم کی کیفیت تو سب سے جدا تھی بعض صحابہ نے تو یہ دعا مانگنا شروع کر دی کہ یا اللہ ہماری آنکھوں کی مینائی سلب کر لے تاکہ جن آنکھوں نے تیرے حبیب کے روئے زیبا کو دیکھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ کسی اور چہرے کو نہ دیکھے اللہ وکر منافقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر حضور نبی ہوتے تو وفاد نہ پاتے کیونکہ منافق تو نفاق سے باز نہیں آتا آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اچھے بھلے ماحول میں چنگاریاں لگاتے یہ بھی نفاق کی علامت ہے تو اے محبوب کریم آ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی نے تو سارے مدینے کو ایسے کر دیا کہ اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے لیکن جن کے دلوں میں نفاق ہو ان کے دلوں میں تو نفاق ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور وفاد پا گئے ہیں تو میں اس تلواز سے اس کے دور ٹکڑے کر دوں گا حضرت عمر کے اس اعلان کے بعد لوگ خاموش ہو گئے تو منافق جو تھے اب دیکھیں اللہ تعالی کے ہر کام میں کوئی حکمت ہوتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت اور ان کا جلال ان کا تلوار کا نکالنا اور ان کا یہ سٹیٹمنٹ دینا منافقوں کی زبان وہیں بند ہو گئے سب چپ ہو گئے تو اللہ تعالی نے جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے وہ اللہ عز و جل وہ کام اپنے بندوں سے کراتے ہیں اور اس کے پھر نتائج سامنے آتے ہیں تو منافق چپ ہو گئے سارے پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اب تمام مسلمانوں کو سمیٹا آئے آئے تو اللہ تعالی نے ایک ایسا انتظام کیا کہ سب کو جو ادھر ادھر بھاگ رہے تھے ساکن کر دیا عمر کے ذریعے پھر ابو بکر کے ذریعے ان کو سمیٹ کے یک جا کر دیا اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے جو الفاظ لکھ لے وہ بھر آپ کے سامنے پہلے بھی بیش کر چکا کہ جب انہیں یہ خبر پہنچی وہ تیزی سے آ رہے تھے اور زارو قطار رو رہے تھے اور ان کی زبان سے یہ فریاد نکل رہی تھی وَا مُحَمَّدَا اے میرے محبوب آقا میرے محبوب آقا جب ملسز شریف میں پہنچے تو لوگوں کو پریشان حال دیکھا کسی کی طرف توجہ نہ دی بلکہ سیدھا بی بی آئیشہ کے حجرے میں پہنچے حضور کے روح مبارک پر جو چادر ڈالی گئی تھی اس کو روح مبارک سے ہٹایا اور حضور کی نورانی پیشانی پر اور اپنا مو حضور کے روح اقدس پر رکھا پھر سر اٹھا کر فرمایا اے ہمارے جلیل القدر نبی پھر دوبارہ چادر ہٹا کر روح اقدس کو بوسا دیا اور آنکھوں سے آسموں کے دریاں بہ گئے پھر فرمایا وا صفیہ اے میری جان سے پیارے محبوب کئی بار چادر کو سرکایا بوسا دیا اشکوں کا نظرانہ پیش کیا پھر بوسا دیا اور کہا وَا خَلِلَا بِعَبِيَنْتَ بَعُمِّي طِبْتُ حَيَّمْ وَمَيِّتًا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اے میرے خلیل آپ زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور اب بھی پاکیزہ ہے آپ کی شان اس سے بڑی بلند ہے کہ آپ پر آہ و فقہ کیا جائے حضور نے اگر ہمیں مرنے والوں پر آہ و بقا سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اتنا روتا کہ میری آنکھوں سے اشکوں کے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں پھر عرص کی اے اللہ حمالہ السلام اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچانا اور یا رسول اللہ ہم غلاموں کو اپنے خداوند قدوس کی بارگاہ میں یاد کرنا پھر حضرت صدیقہ کے حجرے سے باہر آئے دیکھا کہ حضرت عمر لوگوں کے درمیان کھڑے یہ اعلان کر رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت نہیں ہوئے ہیں اور اس وقت تک فوت نہ ہوں گے جب تک منافقین کو تہہ تیغ نہ کر دیں صدیقہ اکبر نے حضرت عمر کو کہا آپ بیٹھ جائیں لیکن انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا پھر صدیقہ اکبر نے انہیں کہا اے شخص تم جانتے نہیں ہو کہ رسول اللہ وفات پا چکے ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں خود فرمایا ہے انکا میتون و انہم میتون بے شک آپ نے بھی دنیا سے انتقال فرمانا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے اور یہ بھی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور نہیں مقدر کیا ہم نے کسی انسان کے لیے جو آپ سے پہلے گزرائے دنیا سے ہمیشہ رہنا تو اگر آپ انتقال فرما جائیں تو کیا یہ لوگ یہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں انہوں نے بھی جانا ہے آپ سے پہلے کسی کو ہم نے ہمیشہ کی کی زندگی نہیں اتا کی اگر آپ وفات پا جائیں تو کیا وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے تو یہ آیت کریمہ بھی حضرت ابو بکر صدیقہ یہ پہلی آیت جو میں نے آپ سے ذکر کی یہ سورہ زمر کی آیت ہے اور دوسری آیت سورت الانبیاء کی آیت ہے پھر صدیق اکبر ممبر پر تشریف لائے حضرت عمر کے آراؤنڈ لوگوں کا ایک بہت بڑا جمگٹا تھا حضرت عمر کو پھر چھوڑ کر لوگ صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے خطبہ دیا اللہ کی حمد السنہ بیان کی حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام پیش کیا اور پھر وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جو سورہ عالی عمران کی آیت ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ رُسُلُ أَفَإِنَّا تَنْقُتِنَ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ اور نہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر اللہ کے رسول گزر چکے ہیں آپ سے پہلے کئی رسول تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا یہ شہید کر دیے جائیں پھر جاؤ گے تم الٹے پاؤں دینے اسلام سے تو یہ تمام باتیں میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں یہ تمام تفصیلات پھر ملالج النبوہ میں بھی آتی ہیں زیاء النبی میں بھی آتی ہیں اچھا ساتھ ہی ساتھ نہ میں ایک غلط فہمی کا بھی اضالہ کر دوں ایک روایت عام طور پر لوگ نقل کرتے ہیں سیرت کی کتابوں میں بھی میں نے دیکھی ہیں اور اس روایت کو پڑھنے کے بعد ایک سک پٹایا میں میں بڑا پریشان بھی ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا وہ روایت کی الفاظ یہ ہیں کہ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا وصال اس حال میں ہوا کہ حضور نے میری گردن اور سینے کے ساتھ تکیا لگایا ہوا تھا اور یہ دن میری باریکہ تھا میں نے اس سلسلے میں کسی کا حق نہیں مارا تھا یعنی میں نے کسی اور سے کا دن زبردستی اپنے نہیں لے لیا تھا یہ ساری باتیں تو کئی روایتوں میں آتی ہیں یہ دن میری باریکہ تھا پس میری نادانی اور کم عمری کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میری گود میں وصال فرمایا تو میں نے حضور کا سر مبارک تکیہ پر رکھ دیا اور یہاں تک تو بات باقی روایتوں میں بھی ملتی ہے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن ایک روایت میں کچھ ایسے الفاظ آتے ہیں جو پڑھنے کے بعد انسان کہتا ہے کہ اس پر تحقیق کی ضرورت ہے اور وہ الفاظ کچھ اس طرح کے ہیں جس میں وہ روایت اینڈ ہوتی ہے اور دوسری عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور رخصاروں پر تماشے مارنے شروع کر دی اب اس کو انسان اس طرح سوچے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام حیات تیبہ میں مسائب و علام پر صبر کی تلقین فرمائی اور اپنی امت کو نوحہ کرنے پیٹھنے گریبان چاکنے مو پر مارنے تمام چیزوں سے منع فرمایا تو یہ کیسے ممکن ہے جو حضور کی ازواج متاہرات اس عمل کو کریں اور وہاں پر اہلِ بیعت میں سے جتنے لوگ موجود ہوں کوئی منع بھی نہ کریں صدیقِ اکبر بھی آئیں وہ بھی کچھ نہ کہیں اہلِ بیعت کے دوسرے مرد حضرات آئیں وہ بھی کچھ نہ کہیں کبار صحابہ کبار بڑے بڑے صحابہ اکرام اکابینِ اکابرینِ صحابہ کچھ نہ کریں تو انسان کا خیال جاتا ہے کہ اس حدیث پر تحقیق ہونی چاہیے اور جب اس حدیث پر تحقیق ہوئی تو علماء نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی چھانٹ کر رکھ دیا ٹھیک ہے اب اس تحقیق کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میری تو عقاد کوئی نہیں میں نے کیا تحقیق کرنی ہے علماء نے تحقیق کیا میں تو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں علماء ابن حجر نے اپنی کتاب تہذیب التہذیب میں اس کے ایک راوی کے بارے میں لکھا ہے جس کا نام ہے یعقوب پہلے میں اس کی سندنا آپ کو ایک دفعہ بتا دوں حدثنا یعقوب حدثنا ابی عن ابن اسحاق حدثنا یحیٰ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر عن ابیہی سمعت عائشہ تو بی بی عائشہ سے کس نے سنا حضرت زبیر نے سو بی بی عائشہ سے یہ روایت کون لے رہا ہے عباد لے رہے حدثنا یحیٰ بن عباد بن عبداللہ بن زبیر عن ابیہی عباد تو یحیٰ جو ہے اس کو اپنے والد عباد سے روایت کرتے اور عباد کون ہے عباد جو ہیں وہ عبداللہ بن زبیر کے بیٹے ہیں اور عبداللہ بن زبیر کون ہیں وہ حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں اور حضرت عبوکر ان کے نانا ہے بیوی عائشہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خالہ ہے ٹھیک ہے تو عبداللہ ابن زبیر کے بیٹے نے عباد نے اپنے بیٹے یہایہ کو یہ بتایا ٹھیک ہے اچھا بڑے بڑے لوگ اکثر کیا کرتے ہیں یہ جو جھوٹے راوی ہوتے ہیں بڑے بڑے نام لیتے ہیں گھر والوں کے نام لیتے ہیں اور ایک آدمی بیج میں ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ جو یعقوب ہے نا سب سے پہلے جو یعنام آتا ہے حدثنا یعقوب حدثنا ابی عن ابن اسحاق یہ جو یعقوب ہے نا اس کے اوپر پھر جروع تعدیل کی علمان اور پھر علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب تحزیب التحزیب میں لکھا کہ یعقوب کے بارے میں کہ قال عبداللہ بن احمد بن ابیہی حرقنا حدیثہ منذ دہر وکان من الكذابین الكبار وکار يضع الحدیث تو حضرت امام احمد کے بیٹے عبداللہ بن احمد نے اپنے والد ماجد سے روایت کیا کہ امام احمد نے فرمایا کہ یہ جو یعقوب نامی شخص ہے اس کی حدیثوں کو تو ہم نے عرصہ دراز سے نظر آتش کر دیا ہم آگ لگاتے ہیں اس کی حدیثیں جو یہ لے کر آتا ہے کیوں وکان من الكذارین الكبار وہ بہت بڑے بڑے جھوٹوں میں سے تھا وَا كَالَ يَضْعُ الْحَدِيثِ وہ خود حدیثیں گھرتا تھا دیگر علماء نے بھی جرہ تعادیل میں اس کے اوپر کافی پردہ ہٹایا ہے کہ یہ کس قسم کا آدمی تھا اور جو لوگ مزید تحقیق کرنا چاہے ہیں وہ تہذیب تہذیب کے اس مقام پر اس کے حالات کا بھی متعلق کر سکتے ہیں علامہ تقی الدین احمد بن علی المقریزی نے ایک تصنیف لکھی تھی اس کا نام تھا امتاع الاسماع اس کی جلد نمبر ایک کے صفحہ نمبر 393 کے حاشیے میں لکھا ہے یہ بعد قطعی طور پر پایا ہے ثبوت کو نئی پہنچی تو یہ بات قطعی طور پر ثبوت کو نہیں پہنچی کہ حضور کی لہ رحلت کے بعد امہات المومنین نے اپنے رخصاروں پر تماشے مارے یا کوئی ایسی حرکت کی جو حادی برحق نے حرام مقرار دی علامہ ابن سعد اپنی تصنیف طبقات ابن سعد میں حقیقت حال سے پردہ اٹھاتے ہوئے یوں لکھتے ہیں یہ طبقات ابن سعد کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر 289 پر موجود ہے جب مرد حضور کے جنازے سے فارق ہوئے تو پھر حجرہ مبارکہ میں خواتین داخل ہوئیں ان میں سے کسی کی چیخ نکل گئی اور جزع فضع کرنے لگی تو اس وقت حجر شریف میں ایک تھر تھرات سی محسوس ہوئی جس سے سب خواتین پر خوف تاری ہو گیا اور وہ خاموش ہو گئیں اسی طرح علامہ ابن افیر ایک تو ابن کثیر ہے نا ایک ابن افیر ہے انہوں نے اپنی تاریخ القامل في تاریخ میں لکھا ہے کہ حضور نے آخری دن حضور نے فرمایا جدائی کی گھڑی نزدیک آگئی ہے یہ جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو بیس کس میں ابن افیر نے کتاب لکھی القامل في تاریخ اس کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جدائی کی گھڑی نزدیک آگئی ہے کس نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ کی طرف اور صدرت المنتحا کی طرف رفیقِ آلہ اور جنت الماوہ کی طرف لوٹ کر جانے کا وقت آگیا اور پھر حدیث کے جو آخری الفاظ ہیں پھر میری نمازِ جنازہ آدھا کرنے کے لیے گروہ در گروہ ہجرہ شریف میں داخل ہونا اور میری نمازِ جنازہ پڑھنا لیکن مجھے بیجا تعریف کر کے اور آہو فغا کر کے عذیت نہ پہچانا تو آہو فغا کی تو ممانعہ آگئی ہے حضور نے آخری دن بھی اس کی ممانعہ آگئی ہے حضور نے ارشاد فرمایا اس کو ابنِ کثیر نے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلے میری اہلِ وید کے مرد میری جنازہ پڑھیں پھر ان کی خواتین یہ شرف حاصل کریں پھر عام لوگ گروہ در گروہ ہجرہ مبارکہ میں داخل ہو کر میری نمازِ جنازہ پڑھنے کا شرف حاصل کریں لیکن خیال رہے کوئی بھی خاتون رو کر آہو فغا کر کے بولند آواز سے بین کر کے میرا دل نہ دکھائے محبوب دعالم کی جدائی کا زخم ہمیشہ کے لیے عاشقانِ رسول کو رولاتا رہتا ہے اور صحابہِ کرام سے بڑا عاشق تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا حضرتِ امِ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے بچپن سے حضور کی پرورش کی تھی حضور کی دایا تھی حضرتِ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات جب ہو گئی اچانک تو اس کے بعد مقامِ ابواز سے ان کو لانے والی امِ ایمن ہی تھی پھر سرکارِ عالم کو گوز میں لیے اونٹ پر سوار ہو کر حضور کو مکے لے کر آئیں حضور ان کا بہت احترام کرتے تھے اور بی بی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان فدا کرتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک روز صدیقِ اکبر نے حضرتِ عمر کو فرمایا چلو آج امِ ایمن کے پاس چلیں اور امِ ایمن کون ہے یہ ان کی شادی حضرتِ زید بن حارسہ سے ہوئی تھی اور حضرتِ زید اور امِ ایمن کی شادی سے اسامہ نامی بیٹا جس کو حضور آلِ بیت کہتے ہیں اس کی ولادت ہوئی تو اسامہ امِ ایمن کا بیٹا ہے جس کو حضور نے اپنے ایک لشکر کے لیے روانہ کیا پھر وہ رک گیا اس کی تفصیلات میں نے اسامہ بن زید کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری سے قبل آپ کے سامنے رکھی تھی تو امِ ایمن ان کی والدہ ہے تو انہوں نے کہا حضرتِ ابوبکر نے حضرتِ عمر سے کہ چلو امِ ایمن کے پاس چلیں ان کی زیارت کا شرف حاصل کرے چنانچہ وہ کہتے ہیں جب ہم دونوں ان کے پاس پہنچے تو وہ ہمیں دیکھ کر رونے لگیں ان دونوں حضرات نے ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہی ہیں اللہ کے رسول کے لیے جو نعمتِ اللہ کے پاس ہیں وہ حضور کے لیے بڑی تمانیت کا باعث ہے تو آپ نے فرمایا با خدا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جن انامات اور احسانات سے نوازا ہے وہ دنیا کی نعمتوں سے بہت عالی ہو عرفہ ہے میں اس حقیقت کو خوب جانتی ہوں ولیکن اب کی اَنَّ الْوَحْيَ انْقَطَعْ مِنَ السَّمَانِ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ آسمان سے نزولِ وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے اب میرے رب کی بات مجھے کون بتائے گا اللہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں حضرتِ امِ ایمن کی اس ارشاد سے ان حضرات پر بھی گریہ تاری ہو گیا اور دیر تک وہاں بیٹھ کر حضور کو یاد کر کے روتے رہے حضرتِ ابو موسیٰ سے مروی ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی امت کے ساتھ رحمت کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کے نبی کو ان سے پہلے اپنے پاس بلا لیتا ہے اور وہ نبی ان کے لیے بہترین پیش رو ہوتا ہے ان کے ایمان اور آمانِ حسنہ کی گواہی دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کے نبی کو تو زندہ رکھتے ہیں جب اللہ کا عذاب ان کو ہلاک کرنے کے لیے نازل ہوتا ہے تو ان کا نبی دیکھ کر خوش ہوتا ہے کیونکہ انسان انہوں نے ساری عمر اس نبی کی تقزیب کی تھی اور اس کی نافرمانی کی تھی حضرتِ عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا بہت خوبصورت ہے بہت پیاری حدیث ہے امتی کا دل نہ ایسے باغ باغ ہو جاتا ہے جب یہ حدیث سنائی جاتی ہے پڑھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ملائکہ ایسے بنائے ہیں جن کا اور کوئی کام نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے ان کا صرف دنیا میں آفاقِ عالم میں سیاحت کرتے رہتے ہیں بطور سیاحت گھومتے رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ کرتے کیا ہیں گھومتے کیوں ہیں حینہ یبلغونی عن امت السلام اور جب کوئی امتی میری بارگاہ میں سلام ارز کرتا ہے تو وہ میرے اس امتی کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں اللہ اکبر میرے پاک پروردگار نے کہا نا اپنی پاک کتاب میں وَرَفْعَنَا لَكَ ذِكْرَكْ میرے پاک نبی آپ کی خاطر آپ کے ذکر خیر کو ہم نے بلند کر دیا ہے اللہ اکبر تو اللہ نے اتزام دیکھو کتنا پیارا کیا امتی حضور پر سلام پڑے درود پڑے تو وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں اس سلام کو لے کر جاتے ہیں میری امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچانے کیلئے خاص انتظام حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت ہے حضور نے فرمایا حیاتی خیر لکم میرا جینہ تمہارے لئے خیر ہے اور میری وفات بھی تمہارے لئے بہتر ہے جب میں تمہارے عمال حسنہ کو دیکھتا ہوں تو اس پر اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتا ہوں اور جب میں تمہارے گناہوں کو دیکھتا ہو تو تمہارے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرتا اس کا کیا مطلب ہوا میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ حضور پر ہمارے عمال پیش ہوتے ہیں حضور پر ہمارے عمال پیش ہوتے ہیں اگر نہ ہوتے ہوں تو حضور ہماری نیکیوں اور گناہوں کو دیکھیں کیسے حضور جو ہماری نیکیوں اور گناہوں کو دیکھتے ہیں تو یعنی کہ ان پر پیش ہوتے ہیں اور حضور حضور اس دنیا سے پردہ فرمانے کے باوجود اپنے امت کو نہیں بھولے ساری زندگی اپنی امت کے لیے محنت کرتے ہیں اور پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنی امت کے لیے دعا فرماتے ہیں درود پاک بندہ مومن کا وہ بہترین عمل ہے جو اس کا رابطہ اپنے آقا اور مولا کے ساتھ ہمیشہ جوڑے بھی رکھتا ہے اور تازہ بھی رکھتا ہے حضرت عوس حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تمہاری زندگی کے دنوں میں سے افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم کو پیدا کیا گیا اسی دن ان کا انتقال ہوا اسی دن حضرت اسرافیل سور پھوکیں گے اور اسی دن لوگوں پر مدہوشی تاری ہوگی اسی روج مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے پہلی حدیث سلام کی تھی یہ حدیث درود کی ہے فَإِنَّا صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّا مجھ پر تمہارا صلاة پڑھنا درود پڑھنا حربی میں لفظ سلام ہے درود اردو میں ہم کہتے ہیں فَإِنَّا صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّا تو تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے حضور کا یہ ارشاد سن کر ایک صحابی نے عرص کیا اے اللہ کے رسول ہمارے درود حضور پر پیش کیے جائیں گے حالانکہ حضور کا جسم مبارک بوسیدہ ہو گیا ہوگا حضور نے اس غلط فہمی کو دور فرماتے ہوئے کہا وہ تو عام لوگوں کے جسم بوسیدہ ہوتے ہیں اِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَن تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ اے میرے پیارے صحابی اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسم کو کھائے جسم اتھر کو کھائے حرام ہے زمین پر اس سے بھی ایک واضح ترین حدیث پاک ملائضہ فرمائیں جس کا متعلہ کرنے سے بفضل ہی تعالی اس زمانے کے شر پسندوں نے جو حیاتِ نبی کے بارے میں شور و غل مچا کے رکھا ہے وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے سرکارِ دو عالم کے ایک نامور صحابی حضرتِ ابو دردہ سے مروی ہے کہ حضور نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ جمعے کے روز کسرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو اکسروا صلاة علیہ یوم الجمعہ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ کیونکہ فرشتے اس روز حاضر ہوتے ہیں اور کوئی آدمی بھی مجھ پر درود شریف نہیں پڑھتا مگر اس کا درود شریف میری خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ درود شریف پڑھنے سے فارغ ہو حتیٰ يفرغ منہا ابھی وہ فارغ بھی نہیں ہوتا اور وہ اس میں پیش کر دیا جاتا ہے تو حضرتِ ابو دردہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب تک آپ حیات ہیں اس دنیا میں تشریف فرما ہے اس وقت تو بے شک فرشتے پیش کرتے رہیں گے لیکن جب آپ چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا پھر بھی پیش کریں گے حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ینتاکل اجساد الانبیاء علیہم السلام حضور نے فرمایا کہ زمین پر اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجساد یعنی جسم اتھر کو کو کوئی نقصان پہنچا سکے آگے آگے کا جملہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس سے وہ توام بادل چھٹک جاتے ہیں جو حیات نبی کے متعلق لوگوں نے ایک شور و غل مچا کے رکھا ہے کہ نبی حیات ہے اپنے قبر اتھر میں یا نہیں حضور کے الفاظ ہیں نبی اللہ حی اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے یرزقو اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے اسے رزق بھی دیا جاتا ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ابن کثیر میں بھی آپ کو مل جائیں گی اور کتب حدیث جو ہیں ان میں بھی مل جائیں گی انشاءاللہ تعالی اتنی خوبصورت اتنی پیاری حدیثیں ہیں ایک ایک حدیث میرے پیارے نبی کی خوبصورت ہے موتیوں سے میں چنی ہوئی ہے سونے سے بھی لکھی جائے تو اس کا حق ادا نہ ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سے جدا ہونا ایک ایسی بات تھی جس کو ہم الفاظ میں سمیٹ نہیں سکتے ہم کیا کر سکتے ہیں ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پہ لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور آپ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا ہے اس کو پڑھیں اس کو سمجھیں اس کو اپلائے کریں اپنی زندگیوں میں زندگیاں گزاریں اس طرح جس طرح حضور نے اپنی زندگی گزاری اور اپنی امت کو تعلیم دی کہ اپنی زندگی یوں گزارو تو یہی طریقہ ہے کہ ہم حضور کی محبت کا صحیح معنوں میں حق ادا کر سکتے ہیں ورنہ یہ صرف اجتماعات کر لینا اور مدھہ سرائی کر لینا لیکن عمل سے کچھ نہ ظاہر کرنا یہ غلط بات ہے عمل بھی ہونا چاہیے محبت بھی ہونی چاہیے اور پیار بھی ہونا چاہیے اور اس کی تبلیغ بھی ہونی چاہیے لیکن عمل بھی ساتھ شرط ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت عملی زندگی گزاری ہے تو سیرت النبی کا جو سلسلہ اب سے سات ساڑھے سات پہلے شروع ہوا تھا اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے آج ہم اس کا آخری درس اختتام پذیر کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اتنے موتی ہیں کہ کوئی چن بھی نہیں سکتا ہم نے ایک طالب علمانہ کوشش کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ سے جو بھی ہم اپنے کوشش میں شمار کر سکتے تھے وہ ہم نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ جمع کرنے کے دوران اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ عز و جل مجھے معاف فرمائے اور آپ سے گزارش ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق ان دروس کو عام کریں تاکہ لوگ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو جانے اس سے سیکھیں اور علم حاصل کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی بہتری کا فیصلہ فرمائے ہم سب کو ہدایت دے ہدایت میں رکھے اور ہدایت میں اٹھائے اور کلمہ گو اٹھائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوسر پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی جب جمع ہوں تو اللہ ہمارے حال پر اس وقت بھی رحم کرے اور حوض کوسر سے محروم نہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں حضور کی معیت عطا فرمائے ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے اللہ عز و جل اپنے دیدار سے ہمیں محروم نہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں داخل کرے اور وہاں بھی اپنا دیدار عطا فرمائے روز محشر میں بھی عطا فرمائے اے اللہ ہم گناہگار بندے ہیں تیرے سیاہکار بندے ہیں تیرے خطاکار بندے ہیں پر تو تو بڑا رحیم ہے تو تو بڑا کریم ہے ہمیں معاف کرے ہم سے راضی ہو جائے اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں